بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل آج میرے کچن میں بننے لگے ہیں نمکین دھائی بڑے اس کے لیے میں نے مون کی دال کا ماش کی دال کا آٹا لیا ہے اور ساتھ میں ہم وزن ہی میں نے بیسن لیا تھا تینوں کو میں نے مکس کیا اس میں حضب زائق کا نمک ڈالا کٹی وی لال مرچی ونٹی سپون ڈالی اور کٹیا و دھنیا زیرہ ونٹی سپون ڈالا ان سب کو مکس کر کے میں نے آدھے ہنٹے کے لیے رکھ دیا ریسٹ کرنے اب میں فرائن پین میں ان کو فرائے کروں گی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سیم سائز کے سیم شیپ کے بنیں گے جو کہ پھر بول میں رکھے ہوئے بڑے پریزنٹیبل لگتے ہیں کڑھائی میں اگر ہم فرائے کریں تو کسی کی شیپ کیسی بن جاتی ہے کسی کی کیسی بن جاتی ہے تو میں ان کو فرائن پین میں فرائے کروں گی اور آئیل کا ٹمپریچر بلکل ٹھیک ہونا چاہیے اگر آئیل بہت تیز گرم ہوگا تو دھائی بڑے جو ہیں وہ اندر سے تو کچھے رہ جائیں گے لیکن اوپر سے وہ براؤن ڈاک جلدی ہو جائیں گے اور وہ بڑے پھر دھائی میں بھی وہ مزا نہیں آئے گا اب ان کو میں سب کو فرائے کروں گی اچھا میرے گھر میں نا میٹھے دھائی بڑے سے زیادہ یہ والے دھائی بڑے زیادہ پسند کی جاتے ہیں اور اسپیشلی عریب کو بہت پسند ہیں وہ بہت شوق سے کھاتا ہے بلکہ یہ میں بھی جب بنا رہی تھی تو وہ اسکول سے آیا تھا تو مجھے کہہ کے گیا کہ ممی تھوڑے سے نہیں ہے ایسے ہی آپ شوڑ دیجئے گا فرائے کر کے اور میں بالکل شوٹ کرنے کے اس میں میں بالکل میرے ذہن سے نکل گیا میں نے سب پانی میں ڈپ کر دیئے پھر مجھے خیال آیا کہ عریب مجھے بول کے گئے تھے کیونکہ یہ ابھی فوراں فوراں کھائیں تو مزہ نہیں آئے گا یہ دہی سوک نہیں کریں گے تو یہ بیس یہ ہوتا ہے کہ اگر شام میں آپ کو سرف کرنے تو آپ دوپہر میں بنائیں یا اگر دوپہر میں سرف کرنے تو آپ ارلی مورننگ بنا لیں تاکہ دہی بڑے دہی میں جا کے سوک اچھے سے ہو جائیں دہی تھوڑی سی چوس لیں تو وہ اچھے لگتے ہیں تو بس آج میں نے یہ کیا بلندر خیر پھر جب عریب نیچہ آئے تو ان کو پتہ چل گیا تھا میں نے کہا ریب سوری تو کہہ رہے ہیں ہاں مجھے پتہ چل گیا آپ نے سب پانی میں ڈال دیئے میں نے کہا جی ہاں تو جب آپ کو یہ لگی اوپر سے ایسے ان پر ببلز ببلز آ جائیں اور نیچے سے براؤن آپ کو فیل ہو کے ہو گئے تو آپ ان کو ٹرن کر دیجئے اور ٹرن کر کے بھی اچھے سے دوسرا سائٹ بھی اچھے سے پکا لیں بہت ایک دم ڈاک براؤن مجھ کر دیجئے گا ورنہ اگر ان کی سکن ہارڈ ہو جائے گی تو پھر وہ دہی میں بھی زیادہ سوفنی ہوں گے وہ الگ سی ہارڈنس فیل ہوگی ان کی اور میں جو ہے پانی میں بھی جو ہے نا ایک ساتھ ڈالتی ہوں یہ نہیں کہ جیسے نکالے فرائنگ پین سے ڈائرٹ پانے میں ڈال دیئے نہیں ابھی دو دفع میں میں فرائے کروں گی اور اس کے بعد پھر دس پندر منٹ کے لیے ان کو ایسی میں پلیٹ میں رکھ دوں گی تاکہ ان روم ٹمپریچر پہ آ جائے اور اس کے بعد پھر میں پانی میں سوک کروں گی اور پانی میں یہ کہ میں ہارڈلی دس سے پندر منٹ ہی سوک کرتی ہوں اس سے زیادہ سوک نہیں کرتی وہ اتنی دیل میں ہی یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکل اس کا بگھار بھی بہت الگ سا ہوتا ہے کڑی پتہ، زیرہ، گول لال مرچی اس کرتے ہیں اور اگر کوئی لوگ بہت زیادہ سپائسی کھاتے ہیں یہ جن کو ہاری مرچی کا فلیور پسند ہے تو ایک آدھ ہاری مرچی بھی آپ ڈال دیں بگھار میں اس سے بھی بہت اچھا ایک ارومہ نکلتا ہے اور تھوڑی تیزی بھی آ جاتی ہے دھائی میں میں ہاری مرچی نہیں ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے سب یہ نکال کے پلیٹ میں رکھ دی ہیں جب وہ تھوڑی سے رون ٹمپریچر پہ آ گئے تھے تو میں نے ان کو پانی میں بھگو دیا ہے اور اس پانی میں میں نے تھوڑا سا بھونا زیرہ پساور ڈالا تھا اور تھوڑا سا سال ڈالا تھا اب ان کو میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سوکن کروں گی اور اس کے بعد سٹرینر میں سٹرین کر دوں گی آج میں نے چھولے کا پلاو بنایا تھا لیکن بس میں وہ شوٹ کرنا بھول گئی تھوڑا مجھے جلدی بھی تھی اور مجھے دیہان بھی نہیں رہا آدھا جب میرا کھانا پک چکا تھا پھر مجھے ہویا کہ میں ولوگنگ کے لیے اپنا کر لیتی تو خیر کوئی بات نہیں نیکس ٹیم سے کھاؤں گی انشاءاللہ اور جب کھانا آپ کے بنے تو دیکھیں یہ میں نے آپ کو بجول ایفیکٹ دیا ہے کیونکہ مجھے ساؤنڈ ایفیکٹ دینا نہیں آتا ابھی لیکن یہ سب میں ایسی ہی ساف چھٹکی بجا کے سب ساف کر دوں گی اب یہ میرے پاس سٹرینر ہے اس میں میں اس کو سٹرین کر کے اور تھوڑی در کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ ایکسس وارٹ نکل جائے لیکن اس کے بعد بھی ہمیں ہاتھ سے پریس کرنا پڑے گا اچھا دہی میں نے لیے ہے ہاف کے جی اس میں سالٹ میں ڈالوں گی سمجھ لیا ون فورث ٹیبل سپون اچھا چاٹ مسالہ میں ڈالوں گی دو ٹی سپون اور چاٹ مسالہ میں میں امتیاز سے ہی لاتی ہوں ان کا اچھا ہوتا ہے سپائس لیبل بلکل ٹھیک ہوتے ہیں کھٹا بھی ہوتا ہے اور دہی بڑے کا مسالہ یہ ڈالوں گی یہ بھی دو ٹی سپون ڈالوں گی دہی بڑے کا مسالہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے چاٹ مسالے سے اور بھنا کٹا زیرہ یہ ڈالوں گی یہ میں خود گھر میں بھونتی ہوں اور ہمیشہ میرے پاس بھنا زیرہ رکھا ہوتا ہے یہ دہی میں رائتے میں بہت اچھا لگتا ہے اور دہی بڑوں کی تو یہ جان ہے اب میں بیٹ کروں گی دہی کو یہ میں نے جے بی سائی سے لیا تھا یہ بہت اچھا ہے یہ بندی ہو جاتا ہے اگر آپ کو گریویز میں کچھ مکس کرنا ہے اور کھل بھی جاتا ہے اور سلیکون کا ہے تو بہت اچھا ہے نارنسٹک پانس میں یوز ہو جاتا ہے اچھا دہی میں میں بہت پانی نہیں ڈالا تھا یوں سمجھئے کہ آدھا کلو دہی میں میں نے صرف آدھا کب پانی ایڈ کیا تھا اسے زیادہ پتلا نہیں کرنا دہی کو اور اب میں اس کا بھگار تیار کروں گی اچھا میں پہلے دہی میں بھگار دیتی ہوں پھر اس کو پورے سب مکس کر کے پھر دہی بڑے ایڈ کرتی ہوں اور یوزلی دعوتوں میں لوگ میں تب یہ کرتے ہیں کہ بھگار بعد میں دیتے ہیں اچھا کڑی پتہ ڈالوں گی مجھے کڑی پتہ بہت زیادہ پسند ہے اور کڑی پتہ روز سبزی والا نہیں لاتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کڑی پتہ اس کو سکھا کے دو تین دن ہوا میں اور پھر میں سٹور کر لیتی ہوں جار میں اور کیابنٹ میں رکھ دیتی ہوں تو یہ میرا بہت مدد چل جاتا ہے جب تک ختم نہیں ہوتا یہ خراب نہیں ہوتا چلتا رہتا ہے تین جار مہینے تو کہیں نہیں گئے پھر اسے زیرہ ڈالائے میں نے اور گول نال مرچی دو تین ڈالوں گی اور ان کو بہت دیمی آج پہ ہم نے روز کرنا ہے کہ وہ بلکل اندر تک اچھے سے روز ہو جائے اوائل سمجھ لیں آپ دو سے تین ٹیبل سپون میں نے لیا ہے زیادہ اوائل نہیں تھا اور بلکل دیمی آج پہ اس کو اچھے سے روز کریں گے خوشبو بہت اچھی آنے شروع ہو گئی ہے اور ان تینوں کی اتنی مزدے کے خوشبو ہوتی ہے مطلب میں ایکسپلین نہیں کر سکتی اور پورا گھر مہت جاتا ہے سمجھنے آپ اب میں یہ دہی میں اٹ کر دوں گی بھگار میں نے دہی میں اٹ کر دیا تھا اب بڑوں کو جو ہے نا میں ہاتھ کی ہتیلی سے بلکل ہلکا پریس کروں گی مطلب آپ نے ایسا پریس اس طرح سے پریس کرنا ہے کہ ان کا جو شیپ ہے نا وہ خراب نہیں ہو بلکل دھیمیں دھیمیں اور ان میں سے اچھا خاصا پانی نگلتا ہے دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ان میں سے پانی اچھا خاصا ہے انہوں نے حالانکہ یہ پندرہ بیس منٹ سے یہ سٹرینر میں تھے لیکن پھر بھی دیکھیں انہوں نے اچھا خاصا پانی پیا ہوا تھا اگر ہم ان کو اس میں ڈال دیں گے تو جب ہم کھائیں گے اور جب ان کو بڑوں کو توڑیں گے تو پھر بہت گلگلے سے اور بہت پانی والے ہوں گے دھی پتلی ہو جائے گی تو وہ مزا نہیں آئے گا بلکل بھی ان سب کو ہلکے ہاتھ سے ڈالوں گی اچھا دہی کا یہ ہے جسے اندازہ رکھنا ہے کہ بس اتنے بڑے ان میں جانے چاہیے دہی میں جتنے کہ وہ سب سوکن کر سکے اگر بڑے آپ کے ایکسس بن گئے ہیں تو آپ کوئی بات نہیں آپ پر گھبرائیے نہیں آپ اس کو وہ یہی پریس کر کے اور ایک ٹیٹ کنٹینر میں رکھ کے آپ فریج میں رکھ دیجئے ایک دو دن تک آپ اس کو اچھے سے یا آپ ہری چٹنی بنا لیں اور اس کے اوپر بڑوں کے اوپر ڈال کے کھائیے تو وہ لانگ چڑے جو ملتے ہیں اس میں جو بڑے ملتے ہیں اسے وہ حساب کتاب بن جائے گا تھوڑا سا ہری چٹنی پو دینے والی اور پیاس کے ساتھ تو یہ میرے دہی بڑے ہو گئے ہیں ریڈی اب میں ان کو فریج میں رکھ دوں گی فوراں کیونکہ دہی کھٹا ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے ویسے تو میں اچھ فریش دہی لائی تھی تو دہی تیز ہو جائے تو پھر مزا نہیں آتا یہ میرے دہی بڑے ریڈی ہیں شکر اللہ کا اور بہت اچھے بن گئے تھے بہت مزے کے بن گئے تھے اور جناب کام فائنلی ہو گیا ختم چھولے میں نے ایکسٹرا بوائل کیے تھے اب وہ میں نے رکھ دیئے ہیں اگر شام میں گھر والے کہیں گے تو چھولے بنا دوں گی چھولا چاٹ بڑنا ہی کل بنائیں گے اور آج بڑتن بہت چارے ہو گئے تھے بہت چارے تو سب دھو دیئے ہیں اب یہاں میں نے ان کو رکھ دیا ہے جب یہ ڈر آؤٹ ہو جائیں گے تو میں ان کو ان کی جگہوں پہ لگا دوں گی ویسے اس طرح پائل اپ کرنا بھی ایک مہارت ہے ہے نا بس کبھی غرور نہیں کیا میں نے اپنے اوپر اچھا ہینڈ واش ضروری ایوز کریں ہینڈ واش ضروری نہیں مطلب ہینڈ واش کریں چاہے سوپ یوز کریں چاہے ہینڈ واش یوز کریں آج تو ویسے ہینڈ واش دے ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہاتھوں کا خیال بھی رکھئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ دائیں ٹھیک 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 ٹھیک